سینٹ کی خالی ہونے والی باون میں سے اٹھالیس نشستوں پر انتخاب مکمل ہو چکا ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے ایک بار پھر ایوان بالا میں اکثریت حاصل کر لی ہے ٹیپلز پارٹی کی سینٹ میں مجموعی نشستوں کی تعداد ستائیس پر پہنچ گئی ہے ایمکی ایم کی آٹھ، عوامی نیشن پارٹی کی ساتھ اور مسلم لیقاف کی چار نشستے ہیں پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ بی ایت پی مینگل بھی انہیں ووٹ دے گی اور بلوچستان سے ازاد رکن یوسف بادینی بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کریں گے کیوں پیپلز پارٹی کے اتحادیوں کی تعداد ارتالیس تک پہنچ جائے گی پارٹا کی چار نشستوں پر الیکشن منتوی ہونے اور تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی عمل کا حصہ نابننے کے باعث ایوان میں حاضر ارکان کی تعداد تیریان میں رہ جائے گی جس سے چیرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی کامیابی کے امکانات مزید پڑ جائیں گے دوسری جانب حکومت بھی ایوان عبالہ کی چیرمین چپ کے حصول کے لیے سرگرم دکھائی دے رہی ہے مسلم لیگ نون کی ایوان عبالہ میں چھبیس نشستے ہیں اتحادی پشتون خواہ میپ اور نیشنل عوامی پارٹی کی تین تین بین پی عوامی کی دو چپ کے جمعیت المحسلام فے کی پانچ نشستے ہیں مطلوبات عداد نہ ہونے کے باوجود حکومت کامیابی کے لیے پر امید ہے ادھر امان ملک تے ایوان عبالہ کے دو بڑے عہدوں کے انتخاب کے لیے حکومت کے ساتھ اتحاد کا اندیا بھی دے دیا ہے شیڈیور کے مطابق سینٹ پہ چیرمین اور ڈیپٹی چیرمین کا انتخاب بارہ مارچ کو ہوگا چاروں صوبوں اور وفاق میں سینٹ انتخابات مکمل ہونے کے بعد چیرمین اور ڈیپٹی چیرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے پاس دونوں بڑے عہدوں کے انتخاب کے لیے مطلوبہ ارگان کی تعداد تو موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ کی چیرمنشپ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں اور مسلم لیگ نون میں سے کس کا انتخاب کرتی ہے کیمرمن شیراز گدزی کے ساتھ سمر باس ڈون نیوز اسلام آباد